خون میں جیس کے تہارات نہیں ملنے والی خون میں جیس کے تہارات نہیں ملنے والی اس کو مولا کی اس کو مولا کی محبت نہیں ملنے والی اور وہ تو باس ناسل کی خامی تھی علج بیٹھا یزید کہ وہ تو باس ناسل کی خامی تھی علج بیٹھا یزید جانتا خوب تھا بیات نہیں ملنے والی جانتا خوب تھا بیات نہیں ملنے والی ملنے والی خون میں جیس کے ملنے والی ملنے والی ملنے والی ملنے والی جیس کھڑی مسلم موسیقی 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 دل اپنا لگانے والے کربلا والوں کو سینے سے لگائے کیسے آئے تو مجلسے شابیر میں آئے کیسے آئے تو مجلسے رابطہ جن کا ہے ظلمت کے پرستاروں سے رابطہ جن کا ہے ظلمت کے پرستاروں سے بہنچے رابیر میں شابیر جلائے کیسے آئے تو مجلسے شابیر میں آئے کیسے آئے تو مجلسے شاہِ بطح کی بھی آواز جوانے والے شاہِ بطح کی بھی آواز جوانے والے تازیا شاہِ شہیدہ کا اٹھائے کیسے شاہِ بطح کی بھی آواز جوانے والے اٹھائے کی بھی آواز جوانے والے لوگ کو زمینے والے بھلائے کیسے آئے تو مجلسے شاہِ بطح کی بھی آواز جوانے والے ازاداروں کو باقوں کی کوئی فکر نہیں فکر یہ ہے کی ازا خانہ سجائے کیسے آئے تو مجلسے شاہِ بطح کی بھی آواز جوانے والے شاہِ بطح کی بھی آواز جوانے والے جسے کے انکار نے بیعت کا گلہ کاٹ دیا اس کی رفدار کا اندازہ لگائے کیسے آئے تو مجلسے شاہ بھیر میں آئے کیسے آئے تو مجلسے کائیسے آنکھوں میں بھرے سوزے اتش کا منظر کائیسے آنکھوں میں بھرے سوزے اتش کا منظر کربلا ہم تیری تصویر بنائے کیسے آئے تو مجلسے شاہ بھیر میں آئے کیسے آئے تو مجلسے پاشت زخموں سے کلے جا ہے شہے والا کا لا شکبر کی اٹھائے تو اٹھائے کیسے آئے تو مجلسے شاہ بھیر میں آئے کیسے آئے تو مجلسے آئے تو مجلسے شاہ بھیر میں آئے کیسے آئے تو مجلسے مر گیا تیرے ستم کھا کے علی اصغر بھی مر گیا تیرے ستم کھا کے علی اصغر بھی شاہ بھیر میں آئے کیسے آئے تو مجلسے کہے سے خیموں میں لگی آگ بجھائے زینہ کہے سے خیموں میں لگی آگ بجھائے زینہ اپنے آباز کو دریان سے بھلائے کیسے آئے تو مجلسے شاہ بھیر میں آئے کیسے آئے تو مجلسے آسماں نے بھی کھلے سر نہیں دیکھا جن کو آسماں نے بھی کھلے سر نہیں دیکھا جن کو سرب رہنا سر دربار وہ جائے گیسے آئے تو مجلسے شاہ بھیر میں آئے کیسے آئے تو مجلسے آئے کمر پائے کہاں آبید مزتر کا جگر آئے کمر پائے کہاں آبید مزتر کا جگر آئے تو مجلسے شاہ بھیر میں آئے کیسے آئے تو مجلسے آئے تو مجلسے آئے تو مجلسے آئے تو مجلسے رضا سید اکثر حسین ریزی صاحب نے مناقب کیا سفیرِ حسین کا مرسیہ فاتحہ سفیر حسین کا مرسیہ جب کوفیوں نے کوفے میں مسلم کو ستایا جب کوفیوں نے کووے میں مسلم کو ستایا مظلوم کو بے کس کو مسافر کو رولایا تقدیر نے مسلم کو نیا ظلم دکھایا بچوں سے بھی غربت میں مقادر نے چھوڑایا جاں مسلم مظلوم کی آفت میں پڑی تھی دشمن کا زمانہ تو اجل سر پہ کھڑی تھی جب کوفیوں نے کوئی مسلم کو ستایا سوچے در توہا پے بسد گریہ اوزاری مسلم کو وہاں پیاس کی شیدت بھوئی تاری دیکھا جو ذریفہ نے تو گھر را کے پکاری تو کون ہے بتلا مجھے اے عاشقِ باری تو بولے کی اللہ تجھے اس کا سلا دے لِللہ ہاں مجھے تھوڑا سا پانی تو پلا دے تو بولے کی اللہ تجھے اس کا سلا دے لِللہ ہاں مجھے تھوڑا سا پانی تو پلا دے جب کوفیوں نے کوئے میں مسلم کو ستایا لاکر ہی ہے توہاں نے دیا پانی کا ایک جاں پی کر اسے یہ کہنے لگے مسلم اللہ کا تو خوش رہے دنیا میں تیرا نیک ہو انجام وہ بولے کی بتلا ہی ہے کیا آپ کا ہے نام فرمانے لگے مجھ پہ بہت رنجوں میں ہاں ہے مسلم ہمیں آنا مدینے میں وطر ہے جب کوفیوں نے کوفے میں مسلم کو ستایا پھر مسلم مظلوم کو وہ حجر میں لائی جنت سے صدا فاطمہ زہرا کیے آئی اے مومنہ یہ ہے میرے شابیر کا بھائی اس بے قسم مظلوم کی دشمن ہے خدا حجرے میں حجرے میں اسے جب کیے پائی در پار میں حاکم کو یہ تب بات سنائی نہمال میرے گھر میں ہے وہ شہ کا فیدائی وہ بولا کہ مسلم کو یہاں موت ہے لائی دیتا ہوں تو میں حکم کسی سے نہ ڈرو تم مسلم کو وہاں جا کے گرفتار کرو تم جب کوفیوں نے کوفے میں مسلم کو ستایا نا کا در توہا پہ بہت سے جو ستنگا کہنے لگا توہا سے ایک ظالمِ غردار بطلا ہمیں فوراں ہے کہا مسلمِ ناچا وہ بولی کی آگے نا قدم رکھنا خبردار اللہ پیمبر سے نہیں ڈرتے ہو لوگو مہمان پہ کیوں ظلموں ستم کرتے ہو لوگو اللہ پیمبر سے نہیں ڈرتے ہو لوگو مہمان پہ کیوں ظلموں ستم کرتے ہو لوگو جب کوفیوں نے کوفے میں مسلم کو ستایا دربار ملائے جو انہیں کر کے گراتا جلاد سے یہ کہنے لگا کہاں کی میں مہمان کا لے جا اسے کوٹھے پہ نہ کر دیر تو ذنہار اور کاٹ لے سر اس کا انجر سے بس ایک بار اب لاشا اے مسلم کیے تو کیر کرو تم پاؤ میرا سل بانجھ کے تشہیر کرو تم جب کوفیوں نے کوفے میں مسلم کو ستایا یہ سنتے ہی کوٹھے پہ انہیں لے گیا ناری مسلم نے کہا اس سے بسد گریہ اور راری سن غور سے مجھ کو وسیعت ہے ہماری جب کوفے میں آئے میرے آقا کی سواری احسان میری روح پہ یہ کیجیو بھائی سمجھا کہ دعا پس مجھیں کر دیجیو بھائی جب کوفیوں نے کوفے میں مسلم کو ستایا جلاد نے مسلم کو جو تلوار لگائی راہی سوے جنت ہوا وہ شہ کا فیدائی مسلم کی شہادت کی خبر شہ نے جو پائی بلغا کے حمیدہ کو یہ سب بات سنائی میں کیا کہوں دل غم سے ہوا جاتا ہے پانی ہائے کوفے سے آئی تیرے بابا کی سنانی جب کوفیوں نے کوفے میں بلغا 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 یہ یہ جب پیوچوں پیوچوں پر بلغا موسیقی ملوانوں کے کاملوں کا کبھا چاہیئی ہے تو انہیں آپ محشی ادا رکھیں وہ پانی حلود سے بھی بسابیش ہے کہ انہیں آپ محشی ادا رکھیں اس لیے وہ حسین پہ گھنیا کرنے کے لیے آئے ہیں وہ جنبے مصدوب کے بیتوں کی گھنیا کرنے کے لیے آئے ہیں کیا یہاں رکھے ہیں یہ حسنہ ہوتا ہے یہ ماتر ہوتا ہے جنبے محمد کا جنبے برایلی کا یہ حسنہ ہے تر کا تک کسانہ جنبے جنبے لکھا سے بے ، آج ہم اس منلس کو اثر کرے کہ ڈی�örہ کتے kami ورم دل رکھنے ہے ڈیائی رو اثر کریں ڈاکرہ محمد جانٹو کو شیف بلدؤ تھا اور آج وہ آگ� آگ ہوتا اس بستی کی ملید سے Jugھتاب کریں گے آپ کو اقتباب کریں گے کچھ ہی civر میں دیکھے اس نے یہ کہنا چاہتا ہوتا کہ جو کے دیمان حیرماتنگی اس بستی کو تشیر کرائی ہے اگر میری ان جمالوں کی کاموں کا پراس پہنچ رہی ہے تو پسند ادا فرشی اصلاح کے تشیر کرائی ہے اس لیے اس فرشی اصلاح کی بانی کا نام اس فرشی اصلاح کی بچھانے والی میری کا نام شریف حسین زیر شہستانی ہے جس نے اسی دروار میں اخت ملتھائی حسین کا فرشی اصلاح آیا ہے سبا یہ سنسان جب جنابی بیٹھ میں ہو جمال وہی رہتے ایک لمحہ سوچ لینا کہ یہ فرشی اصلاح زیند شہستانی کی کامنا پرانا ہے یہ فرشی اصلاح زیند شہستانی کی آنسوں پرانا ہے اس کا لیا کوئی کربلا احساس ہے کربلا تصور ہے بس مککش یو آئے قرام دے تو مولا کی بارگاوی نظرانی اپی نتیش کریں گے اور اس کے بعد بار نماز کو قدار کریں گے اس کے بعد میں کشمیر کامنا چاہتا ہوں اور آگ کی بارگاوی نظرانی شہستانی کی کامنا چاہتا ہے اور اس نے پیش کرتا ہوں اصلاح زیند شہستانی کی کامنا چاہتا ہے اگر آپ سے ایک بھول دیکھائیں کہ یہ ایام خان کے ہیں گا یہ ایام خانسکو کے ہیں پرشے عذاب پر زہنہ شہرہ ساتھی ترشید لاکھوں کی ہے پرشے عذاب پر سہرینہ شہرہ ساتھی ترشید لاکھوں کی ہے مومین کی باردہ میں پھر ایک بار کسالش کرتا ہوں وہ اندر ترشید ہے اور یہ حضرت پیشے کو کتا پھر اکتا قریب آنا ہے تاکہ یہ ہے شہرہ اکرام اپنے شہرہ پہنچا سکھیں پر اکرام اپنے شہرہ پہنچا سکھیں سوہرہ شہرہ پہشے پہنچا سکھیں سلام کی جانشہرہ اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے اور اس بات پہ حیران ہے ہر دور کم کے خاموش یہ دیوار میں در بول رہا ہے خاموش یہ دیوار میں در بول رہا ہے اور جناب میرے جو ہنر بول رہا ہے کہ یہ کون سے منزل ہے تیرے عشق کی مسم یہ کون سے منزل ہے تیرے عشق کی مسم اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے اب پوچھو ابو طالب کے بھتی جینی سے پوچھو پوچھو ابو طالب کے بھتی جینی سے پوچھو مراج میں یہ کس کا پسر بول رہا ہے مراج میں یہ کس کا پسر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم عبیدعت جو عزاداری وہ تُو کہتا ہے وائز یہ دوں نہیں شیئے سفیان کشن وہ ہونے رہا ہے یہ تو نہیں سفیان سکنے اور بچوں کی زبابے ہیں جو کربل کی کہانی بچوں کی زبابے ہیں جو کربل کی کہانی بانو یہ تیرا نور نظر بول رہا ہے بانو یہ تیرا نور نظر بول رہا ہے اور بچنا کوئی آسا تو نہیں تیغِ علی سے بچنا کوئی آسا تو نہیں تیغِ علی سے یہ میں نہیں جبری جبری کبر مول رہا ہے یہ میں نہیں جبری کبر مول رہا ہے سننے کو سہیل آئے ہیں سننے کو سہیل آئے ہیں مولا تیرے اشیار سننے کو سہیل آئے ہیں مولا تیرے اشیار تیغِ علی سے زیر زبر بول رہا ہے تیغِ علی سے زیر زبر بول رہا ہے زہرہ کی دعاوں پر زیر زبر بول رہا ہے زیر زبر بول رہا ہے احمد اللہ لہو خوالہ مجل سے شفیر میں کیسی ینا کیسا حرول مجل سے پسنا پسنا لہم سامات کر رہیے ہیں مجل سے شفیر میں کیسی ینا کیسا حرول سر کے بناو یہاں چھوٹا بنا کوئی نہیں مجلس شبیر میں کیسی کنار کیسا حرور سر کے بناو یہاں چھوٹا بنا کوئی نہیں تو یہ نہ پوچھو غم سربر ہمیں کیا دیتا ہے یہ نہ پوچھو غم سربر ہمیں کیا دیتا ہے سب کی فیلوی وہی تقدیر بنا دیتا ہے موسیقی 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 علی کے نام میں کیا کوئی بولے علی کی شان میں کیا کوئی بولے علی کی شان میں کیا اتنی قوار کسی زبان میں کیا اتنی قوار کسی زبان میں کیا حشر تک ہے علی ولی اللہ حشر تک ہے علی ولی اللہ نام سنتے نہیں اتنی قوار کسی زبان میں کیا نام سنتے نہیں اتنی قوار کسی زبان میں کیا 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 لے لے عبلے پڑ گئے زبان عبلے پڑ یہ بھی شیر مطلب تھا کہ آسمہ پر خدا زمین پہ حسین آسمہ پر خدا زمین پہ حسین اور باقی ہے درمیان میں جا اور باقی ہے درمیان میں جا کہ شیخ کہتے تھے یہ غدیر کے دن شیخ کہتے تھے یہ غدیر کے دن ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا تو آپ نے شیخ کہتے تھے مدہ حیدر ہوا زمین پہ حسین مدہ حیدر ہوا زمین پہ حسین کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا شیخ کی کہتے ملکے باقی ہے مشاہ دے گیا پہمین میں کیا ملکے باقی ہے سلوات بانڈیان جب میں گا سلوات بانڈیان ملکے باقی ہے ملکے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاک پہ جب سر رکھا خون میں ڈوبا ہوا خاک پہ جب زر رکھا خون میں ڈوبا ہوا خاک پہ جب سر رکھا خون میں ڈوبا ہوا خاک پہ جب سر رکھا شہ کے سجدے نے زمانے کو منور رکھا شہ کے سجدے نے زمانے کو منور رکھا اور گھاٹ پر فوج کو اب موت نظر آنے لگی گھاٹ پر فوج کو اب موت نظر آنے لگی ایک قدم شہ نے بس خیمے کے باہر رکھا ایک قدم شہ نے بس خیمے کے باہر رکھا کہ پار کوئی نہ کرے ہر کے مقدر کی لگی پار کوئی نہ کرے ہر کے مقدر کی لگی اس بلندی پہ تیرا شہ نے مقدر رکھا اس بلندی پہ تیرا شہ نے مقدر رکھا کہ ذکر شبیر کو ذکر شبیر کو غربت بھی کہا روک سکی گل بھی مجلس کے لیے ماؤں نے زیور رکھا ذکر شبیر کو ذکر شبیر کو گھر بھی کہا روک سکی ذکر شبیر کو غربت بھی کہا روک سکی گل بھی مجلس کے لیے ماؤں نے زیور رکھا گل بھی مجلس کے لیے ماؤں نے زیور رکھا کہ جو عزا خانہ سجاتے ہیں گھروں میں عارف 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 ذکر شبیر نے محفوظ وہی گھر رکھا محفوظ محفوظ سجاتے ہیں گھر بہترین شیر پھر رکھا ہی ٹھیک کہا روک سجاتے ہیں گھر رکھا یہ اکر میں پیدا کرتا ہے کہ آپ نے بھی 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 اور دین جسیر صاحب نے لوگ شیروں کے یاد کہ مولا حزائن ہے حالے سے اس کے بعد میں مالکولی صاحب مولا مصول قبل بول کوئی کی شیر نہیں پڑھنگا اس سے آپ میں لیکن دو شیر بھی پڑھوں گا مولا حزائن کے حالے سے لہو میں ڈھوک کے سجدے میں جا رہی ہے حسائل نماز تیرہ اکتر بنا رہی ہے حسائل نشانِ خبر نہیں ہے یہ جانِ ساروں کی خدا کے دین کا نقشہ بنا رہی ہے حسائل خدا کے دین کا نقشہ بنا رہی ہے حسائل تو لبوں کو چون رہی ہے بڑے سمون کے ساتھ کہ اپنے جون کو یوسف بنا رہی ہے حسائل لبوں کو چون رہی ہے بڑے سمون کے ساتھ لبوں کو چون رہی ہے بڑے سمون کے ساتھ کہ اپنے جون کو یوسف بنا رہی ہے حسائل تو میں مبنیسی میں بھی ورشے ازائب بچھاتا ہوں کہ Bundesی میں بھی ورشے ازائب بچھاتا ہوں خدا کا شадно ہے ازد پچھار ہی ہے حسائل میں مبنیسی میں بھی ورشے ازائی بچھاتا ہوں خدا کا شع Еزیر پچھار ہے حسائل میں شیک پر جانا چاہتا هوں کہ نومے جون کے سر دینے جا رہے ہیں حسائب نماز تیرہ ملکتر بنا رہے ہیں حسائب نشان قبر نہیں ہے جان ساموچی خدا کے دین کا نشہ بنا رہے ہیں حسائب لبوں کو جون رہے ہیں پڑے سنون کے ساتھ کہ اپنے جون کو یوسف بنا رہے ہیں حسائب میں مقلسی میں بھی فرشِ عذاب اچھاکا ہوں خدا کا سور حیزت بچا رہے ہیں حسائب سجائے بیٹھا ہوں میں بھی غریب خانے کو خبر ملی ہے کی کشریف کلا رہے ہیں سجائے بیٹھا ہوں میں بھی غریب خانے کو خبر ملی ہے کی کشریف کلا رہے ہیں حسائب شیف بطور خاص کی رسول ناقابلی ہے نیہان ہاتھ میں رسول ناقابلی ہے نیہان ہاتھ میں ہے رسول ناقابلی ہے نیہان ہاتھ میں ہے امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسائب امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسائب رسول ناقابلی ہے نیہان ہاتھ میں ہے امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسائب بتاؤ خون کے مانوں سے رکنے والوں وہ کیا کرے کی جسے یاد آ رہے ہیں حسائب تو یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کامتا ہے یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کامتا ہے یہ سلیہ کی نیزے کیا رہے ہیں جناح حضور جو اور بوئی سلام کیا اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ مطلب مختصر چند اشاعر ایک سلوات بھیجیں ملاحظہ فرمائے شہے کا ماتم دار ہوں شہ سے وفا کچھ اور ہے شہے کا ماتم دار ہوں شہے سے وفا کچھ اور ہے ہم آزاداروں کے جینے کی ادا کچھ اور ہے شہے کا ماتم دار ہوں شہے سے وفا کچھ اور ہے اور بھی شہے دیکھیں گے کہ ممبروں پر ذکر کرنے کا مزا کچھ اور ہے بہت آسان ہے ممبروں پر ذکر کرنے کا مزا مزا کچھ اور ہے اور دار پر ذکر علی کا ذائقہ کچھ اور ہے ممبروں پر ذکر کرنے کا مزا مزا کچھ اور ہے دار پر ذکر علی کا ذائقہ کچھ اور ہے دار پر ذکر علی کا ذائقہ کچھ اور ہے ملادہ فرمائے مشاہدہ آیا کہ ایک ہی لمحے میں مٹ جاتی ہے صدیوں کی تھکن ایک ہی ایک ہی لمحے میں مٹ جاتی ہے صدیوں کی تھکن ارے روزہ شبیر کی آب و ہوا کچھ اور ہے روزہ شبیر کی آب و ہوا کچھ اور ہے روزہ شبیر کی کہ پھر رہا ہوں اس لیے سہرہ بس سہرہ کو بھگو دماغ کا لی ہے پھر رہا یہ نجد سے کرلا پیدل ملادہ فرمائے کہ پھر رہا ہوں اس لیے سہرہ بس سہرہ کو بھگو ارے اس کے در پر سر جھکانے کا مزا کچھ اور ہے اس کے در پر سر جھکانے کا مزا کچھ اور ہے اور یہ آخری شیئر منتظر کہ رات دن ہوتے ہیں دنیا میں بہت سے تذکریں رات دن ہوتے ہیں دنیا میں بہت سے تذکریں ہاں مگر کرب ہوتے ہیں کربابلا کا تذکرہ کچھ اور ہے رات دنخ ہوتے ہیں دنیا میں بہت سے تذکری ہاں مگر کربا بلا کا تذکرہ کچھ اور ہے کشام آپ شاعر ہے غزل کے آپ کے دنیا ہے بس آپ شاعر ہیں غزل کے آپ کے دنیا ہے بس آپ شاعر ہیں غزل کے آپ کے دنیا ہے بس ہاں شاعرِ آلِبہ کا مرتبہ کچھ اور ہے آپ شاعر ہیں غزل کے آپ کے دنیا ہے بس اور شاعرِ آلِبہ کا مرتبہ کچھ اور ہے شاعرِ آلِبہ کا مرتبہ کچھ اور ہے بسم اللہ حضور بسم اللہ حضور بس اللہ حضور اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 آتی ہیں جناب زینب آتی ہیں جناب سکینہ آتی ہیں انبیاء آتے ہیں اوسیاء آتے ہیں تو یا تو آپ یہ اپنا عقیدہ چھوڑ دیجئے کیوں آتے نہیں ہے اگر یہ عقیدہ آپ کا ہے تو یہ اسے دوری کیوں آپ یہ آتی ہے خدا یا میری گزاری شبن نوجوانوں سے حضورتیت کے ساتھ ہے بزر حضرات نے تو اس کاروان ازاداری کو اس منزل تک لا دیا پہنچا دیا اب جو دوسری جنریشن سیکنڈ جنریشن آ رہی ہے اس کی ذمہ داریاں ہم لوگوں سے کہی زیادہ عظیم ہیں تفصیل کا موقع نہیں ہے جو ملک کے اور قوم کے حالات ہیں تو اس کے تحت آپ کو بتہین ہونا ہے آپ کو منظم ہونا ہے اور آپ کو اپنے ہر پروگرام میں ایک انشاثن ڈسپلن اور تنظیم کا بزارہ کرنا ہے یہ بے را رہی جو ہے بے ہوگی جو ہے اور بتمیزی جو ہے اور تماشا جو ہے اور وہ ایسی چیزیں چھنٹا کوئی تعلق جو ہے ازاداری سے نہیں ہے کوئی پکنک اس پارٹ پر جمنے آئی ہیں یا سیر کرنے آئی ہیں جہو پہ آئی ہیں کس لئے آئی ہیں جمنے ہیں ماتن کرنے آئی ہیں نا ذکر حسین سننے سنانے کے لئے آئی ہیں تو مجلس میں شریف ہو لیکن اب کیا درد کو بیان کیا جائے کہ یہ عالم قوم کا ہے اب نظر میں جو باتیں شورہ حضرات نے کہہ دیا اس کا جو اثر ہے وہ بات نصر میں تو ہو نہیں سکتی اور کافی موسیر انداز میں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ پڑھا کی دار پر کس طریقے سے دکھے کیا اس ممبر میں بمائلہ میں اس کمرے میں تھنڈے میں فائن میں پولٹ میں بائٹ کے اپنے اپنوں کے بیچ میں ذکر کرنا تو بہت آسان ہے لیکن شام اور کوفے کے بازار میں اور یزید کے دربار میں حق کریاں بیڑیاں پہنکے یہ ذکر کرنا بہت مشکل ہے لیکن کیا کرنا کی میرے شہدادی کے اور سید سجاد نے اس اس ذکر کو اس خلوص کے ساتھ قائم کیا اللہ انقلاب زمانہ آیا اللہ اس ذکر کو مٹانے کی کوشش کی گئی آجاب آجاب آنڈھیاں چاہیے بنی امیہ بنی عباس کی حکومتیں اس ذکر کو مٹانے میں مٹ گئی لیکن ذکر حسین نہیں مٹا نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا یہ ذکر جو ہے باقی رہے گا تو اس ذکر کو باقی رکھنے کے لیے اور اس ذکر کے ساتھ اپنی شناخ کو باقی رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر شعور ہمارے اندر قرینہ ہمارے اندر صلیقہ ہمارے اندر سسٹم ہمارے اندر جو ہے ایک نظر اور ضد ہونا چاہیے نظر میں ذکر ہو نصر میں ذکر ہو میمبر پہ ذکر ہو سوسخان ذکر کرے فرش بچھانے والا احتمام کرے تبرک باتنے والا سجانے والا علم کو تربت کو پانی پلانے والا بریانی تقسیم کرنے والا تبرک تقسیم کرنے والا یہ سب جو ہیں وہ عزا کے ایک جز ہیں یہ پوری ایک مشینیری سسٹم ہے اگر کہیں سے کوئی ایک نت بورڈ بھی دھیلا ہوا تو معلوم ہوا کہ سب گلوں ہوتی ہے تو کسی کی کوئی اہمیت اس میں کم نہیں ہے کسی کو کسی سے کوئی فوقیت جو ہے نہیں جی جا سکتی ہے سب برابر ہیں اور سب ذکر حسین میں اور سب حسین کی محبت میں آئے ہیں اور سب کر رہے ہیں لیکن بس ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لفظ ہے توازن آپ نے سنا ہوگا بائلنس سنٹلن اگر ہماری زندگی میں توازن نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہو سکتی اور یہ توازن کیوں ہے سارے نظام کو ڈسٹرگ کر دیتا ہے اب مثال دے دو خود آپ کے لئے یہ چیز ہمارا ہے اس میں جو ہے نارمل ٹیمپریچر اٹھانوے ہونا چاہیے اور اگر نارمل ٹیمپریچر سے بڑھا تو مالی ہوا ساب بخار ایک سو دو ایک سو تین ہوا تو خون کی روانی ہے ایک سو بیس ستر اسی ہونا چاہیے نارمل اگر یہ توازن بگڑا تو جسوں کا نظام جو ہے وہ بگڑا توازن ہونا چاہیے آپ سائیکل چلا رہے ہیں بائی چلا رہے ہیں اگر دونوں پہنچے اس کی بیلنس ہیں اور ایک بیلنس رفتار میں ہیں تب تو سفر تمام ہوگا جہاں بائی لنس گیا وہاں دھڑام سے گھر گیا جو ہے تو یہ ہماری مجلس جو ہے اس میں بھی توازن ہونا چاہیے ایک مجلس آپ کر رہے ہیں یہاں میں ازا کا زمانہ آئے ایک کے بعد دوسری مجلس ہے دوسرے کے بعد تیسری مجلس ہے تسرے کے بعد چوتھی مجلس ہے تو ایک مجلس میں آپ کتنا بس لیں گے اور پور شہر میں تو ہر اعتوار کو ایک درجن مجلس ہوتی رہتی ہے صاحب سے ان کی یہ چالیس میں کی اور برسی کی اور وہ لوگ جو کی حضرت ایمان حسین کی مجلس نہیں کرتے ہیں اور جب ان کی کیا کوئی سانیہ حادثہ ہوتا ہے اسی کی مجلس کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ سارا شہر ٹوٹ کے آدھے اور دن بھر مجلس ہوتی رہی جو ہے اور نو بجے کے اعلان کر دیا گیارہ بجے مجلس شروع کی ایک گھنٹہ سوسخانی تین گھنٹہ پیشخانی اس کے بعد ذاکری اس کے بعد مجلس اس کے بعد کھانا تو کوئی اور بھی دنیا میں کام ہے مومنین کو کی نہیں ہے کیا کہنا نہیں ہے اور آپ کیا نہیں آئے تو آپ ناراض ہو گئے ان کے کیا نہیں ہے تو ان کے کیا ناراض آگے کوئی ایڈیسمنٹ کر لیجئے کہ آپ آدھے ایک گھنٹے پہلے شروع کر دیجئے اور گھنٹے بعد شروع کریں یہاں سے ہوا تک آدمی کہا لیا تو اب یہ چھوٹا مو بڑی بات سمجھ لیجئے میری یہ میری آپ سے درخواست ہے میری آپ سے حبین ہے تمام مومنین سے بزرگوں سے اور خصوصیت کے ساتھ نئی امر کے جوانوں سے میری یہ خصوصیت درخواست ہے کہ خدایہ آپ اپنی اس پہچان کو بنائے رکھیں آج اتنا انہتاعت ہو جانے کے بعد بھی پروردگاری آلم کا لاکھ لاکھ شکر ہے مولا کے صدقے میں اس ذکر کے صدقے میں جناب فاطمہ کی دعاوں کا اثر ہے کہ آج یہ بھرم بنا ہوا ہے کہ شیعہ قوم سب سے محذب ہے شیعہ قوم سب سے شنیف ہے شیعہ قوم سب سے زیادہ سلو پسند ہے شیعہ قوم سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہے تو آپ اپنے کردار کی وجہ سے اپنے اس بھرم کو ختم نہ کر دیتی ہے جو ہے بلکہ اس کو باقی نہ چیئے جو ہے تو اب یہ ایام عزا کا زمانہ ہے اور مجلس کا وقت جو میرے پڑھنے کا تھا وہ ختم ہو جو تھا ہے لیکن بس اب ربط نصائب کے لیے دو چار یوں لے کہیں کہ نصائب پڑھ کے مجلس ختم نہ چاہتا ہوں کہ یہ آج کی مجلس مرہومہ چچی بار بار میں ہدایت کرتی تھی کہ یہ مجلس جنابِ مسلم اور پسرانِ مسلم اور جنابِ زینب کے لال انہوں محمد کی جو ہے شہادت سے متعلق ہے اور ان کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے مسلم اب یہ لفظِ مسلم جو ہے وہ تو بہت عام لفظ ہے اور ہر ایک اپنے کو مسلمان کہنا ہے تمام مسلمانوں کی دکان پوری دنیا میں لگی ہوئی ہے ہر ایک بنا میں اسلام جو ہے ایک تنظیم بنائی ہوئے ہیں اور یہ کہنا ہمیں جو ہے حقیقی اسلام کے وارث ہیں ہمیں اسلام کے ٹھیکے دار ہیں ہمارے پاس منشور جو ہے ہمارا جو نظام ہے وہی حقیقی نظام ہے اور اسی طریقے سے مسلمان جو ہے وہ تیہتر فرقوں میں بڑھ گئے ایک فرقے کے پاس جائیے دوسرے فرقے کے پاس جائیے دوسرے کے پاس جائیے تیسرے کے پاس جائیے چوتھے پاس جہنمی ہے اللہ نے جہنم جو ہے اسلام کے دشمنوں کے لیے بنائی تھی لیکن مسلمانوں نے اسے خدا پس بہت تقریم کر لیا ہے یہ انگاہان ہے تو اب یہ کیسے معلوم ہو کہ مسلمان کون ہے تو اب صاحب شریعت رسول جو تعریف مسلمان کی بیان کر دیں کہ یہ مسلمان ہے یہ مسلمان کا کیریکٹر ہونا تھی ہے یہ مسلمان کی ڈیفنیشن ہے وہی مسلمان ہوگا اب ایک بہت مشہور حدیث تو آپ سنا کرتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان اور پرونسی جو ہے وہ محفوظ رہے تو اب اگر ہمارا کردار یہ ہے کہ ہمارا کوئی دوسرا پرونسی ہمارے ہاتھ سے ہمارے کردار سے ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے اور برابر جو ہے آپ خطبہ سے زاکرین سے علماء سے سنا کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جہنم میں لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے جو ہے یہ زبان جو ہے یہ زبان کا وضع تو بہت ہلکا ہے لیکن اس کو قابو میں رکھنا یہ بہت مشکل ہے جو ہے اور سب سے زیادہ لوگ اسی زبان کو جیسے جہنم میں جائیں گے تو ایک تو مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے وہ مسلمان ہے اور ایک تعریف پیغمبر اسلام نے بہت ہی واضح بہت ہی براڈ سنس میں بہت ہی بیاپت ارس میں اس کو کہا کہ مسلمان وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے یہ نہیں کہا کہ مسلمان وہ ہے جو اسے مسلمان کو دھوکہ نہ دے یہ کہا ہے کسی کو ہندو کو یہودی کو سکھ کو عیسائی کو پڑوسی کو مجوسی کو مسلمان کو شیعہ کو سنی کو ہندو کو مسلمان وہ ہے جو دھوکہ کا کردار پیش کر رہے دھوکہ کی سازش نہ کر رہے وعدہ کر کے مگر نہ جائے وہ ہے مسلمان بس آج کی تاریخ کی روشنی میں میں دو پسے منگر دو کردار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کی وہ بھی اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن ایک طرف ساری سازشیں ہیں دھوکہ ہی دھوکہ ہے اور دوسری طرف جو ہے دھوکہ کو جو ہے پناہ بر مانگی جا رہی ہے اور قادرہ نہیں مسلمان کے لیے ضمیر نہیں کی اس طریقے سے کریں اب جب محمد ابن اشحس کنٹرول نہیں کر بایا کوفے کو تو بدلہ ابن نے زیاد کو گورنر بنا کے کوفے کا دھے جاگے یزید نے کہ وہ جو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے اور جناب مسلم جو ہے پورا کوفہ کیچر کیے جا رہے ہیں اٹھارہ ہزار لوگوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیا ہے اور کوفہ ایک دم پلٹ گیا ہے اور ان قریب ہے یزید کی حکومت سے کوفہ جو ہے وہ نکل جائے گا اور جب کوفہ نکل جائے گا تو اس کے اثرات جو ہے بہت دور تک منگے اس لیے فوراً جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے اور یہ نہاں کی ظالم آدمی کو جو انہیں زیاد کو بنا کے بھیجا گیا اور ادھار آلم یہ ہے کہ اس طریقے سے جناب مسلم کی بیعت کرنے والے اور جناب مسلم کے ہاتھ پہ ماننے والے کی تعداد بڑھ گئی ہے کہ وہ پہرہ دے رہے ہیں کوئی اجنبی انسان کوفے گنگے داخل نہ ہونے پاتے کوئی باہر کی کمک یہاں آنے نہ پاتے ایک ہزار لوگ مسلمان کوفے کے مین گیک پہ پہڑا دے رہے ہیں کہ کوئی کوفے میں داخل نہ ہونے پاتے جو ہے افضلہ سال قومت مرمائے کہ یہ مسلمان ہیں اور اب یہ نیا جو گورننٹ ابن زیاد بنا کے بھیجا جا رہا ہے اس کو بھی خبر ہو گئی کہ اگر ہم اپنے ابن زیاد اور نمائندہ یزید کا بتا کے کریں گے تو میرا کام تو یہیں گیٹی پہ ہو جائے گا جو ہے تو اس اور اس کے ساتھ بھی پان سو آدمی تھی اب دیکھئے دھوکہ دھڑی یہ کردار مسلمان کا ہے اپنے لشکر والوں کو اس نے بہت دور باغ میں روک لیا تھا اور خود آیا چند حسین جمیل جوانوں کو لیا جن کی شکل اور صورت بنی حاشم سے کچھ ملتی جلتی اور اس کے بعد ایک باغ میں آیا اس نے لباس تو ہے تبدیل کیا اور وہی ویسے ہی امامہ اور ویسے ہی قباہ اور ویسے ہی کمربن اور ویسے ہی جیسے بنی حاشم اور حضرت امامہ حسین کا لباس ہوتا تھا اس طریقے کا لباس اس نے زیبتن کیا اور زیبتن کرنے کے بعد چند جوانوں سے کہا تو میرے آگے میرے بینچے رہو جیسے امامہ حسین علیہ السلام کے آگے پیچھے چند بنی حاشم کے جوان چلا کرتے تھے اور اب وہ آ گیا تو اب بلکل ان ایک ہزار پہرہ دینے والوں نے سمجھا کہ امامہ حسین علیہ اور جو پہرہ دینے کے لیے بیٹھے تھے کہ کوئی کوشے میں داخل نہ ہونے پائے انہوں نے اتنے زیاد کا خیرمت نہ مستقبال کیا اور لے جاکہ محل میں بیٹھا دیا اور جب محل میں بیٹھا دیا اور اس نے لباس بدلا تب معنی ہوا کہ وہ زیاد تھا تو آپ نے دیکھا دھوکے کہتے یہ کردار ہے ان کے اب جنابِ مسلم پہلے جب گئے کوفے میں تو وہ جنابِ مختار کے گھر میں مان ہوئے لیکن اب حالات خراب ہوئے تو جنابِ مختار کے گھر سے ان کو جنابِ حانی کے گھر جو ہے ٹرانسفر کر دیا گیا جنابِ حانی بہت بڑے رئیس بہت بڑا قبیلہ بہت زیادہ ان کے پانسو جگجو جوان ان کے قبیلے میں تھے ان کی بڑی عزت اور بہتی رئیس آدمی تھے ان کے کیاں جنابِ مسلم کو مہمان کیا جنابِ مسلم نے قیام کیا اور جب اب ابنِ زیادہ آیا تو کوفے کے تمام بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اسے ملاقات کے لئے آئے ملے کی بہت آئے بیمار ہیں اس وجہ سے نہیں آئے تو اس نے کہا اگر وہ بیمار ہیں تو ہم ان کے عیادت کے لئے خود جائیں گے ملنے کے لئے اب اسید دو کردار دیکھئے بس اس ایک بات مسائل مسجد اب معلوم ہوا کہ یہ جنابِ حانی کی عیادت کے لئے آ رہا ہے ملنے کے لئے آ رہا ہے جنابِ حانی میں جنابِ مسلم سے کہا کہ آپ اس پردے کے پیچھے چلے جائیے ابنِ زیاد آ رہا ہے مجھ سے ملنے کے لئے اور جب میں پانی مانوں اور میں یہ خاصی آئے تو آپ فوراً پردے کے پیچھے سے نکنیے گا تلوال دیکھ اس کا کام تمام کر دیئے گا اور جب ابنِ زیاد کا کام تمام ہو جائے گا تو کس کی ہمت اس کے بعد کوفے میں قدم بڑھے گا آئے ملاقات ہوئی بات ہونے لگی گفتگو بڑھی اور جنابِ مسلم نے ایک بار پانی مانگا دو بار پانی مانگا تین بار پانی مانگا لیکن جنابِ مسلم جو ہے قلوال لے کے باہر نہیں اب ایک تو وہ کریکٹر ہے دھوکے کا اور ایک یہ کردار دیکھ لیئے جنرم لیکن وہ سمجھ گیا کہ کوئی سازش ہے جو بار بار پانی پی رہے بار بار کھے کھار رہے بار بار رہے وہ اٹھا اٹھا چلا گیا اور اس کے جانے کے فوراً بات جو ہے وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ ہوئے اور جنابِ حانی کو اس نے گرد جنابِ مسلم کی شعصت پہلے جنابِ حانی کی ہے جنابِ حانی کو اس نے فوراً ارسٹ کر لیا اور ارسٹ کر رہنے کے بعد دروہ میں بھلائے گئے اور کونے لگائے گئے لیکن جیسے ہی معلوم ہوئے جنابِ حانی کو ارسٹ کر لیا گیا ہے تو یہ پان سو جنجو اور ہزاروں آدمی نے جا کے وہ گھیڑ لیا دعوی رمائے کو اور اب ہمت نہیں ہے اگر نے زیادی کی کہ وہ باہر نکلے اب دیکھیں دھوکے کا دوسرا کردار ہے یہ مسلم ہے دھوکہ کس طریقے سے جہ رہے ہیں اس نے سوچا کہ اس حادث سے کسے بجائے تو اس نے پتہ لگایا کہ اس پروفے کے اندر سب سے رسپیکٹیبل پرسنانٹی کونسی ہے سب سے بائزت انسان کونسا ہے جس کی بات سب مانتے ہوا تو معلوم ہے قاضی شرائر جو ہیں ان کی عزت تمام قبیلے والے کرتے ہیں کہ ان کو فوراں بلاؤ اب دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے عقل علم کے ساتھ اگر عقل بھی انسان کے پاس ہے تب علم کام کرے گا اگر عقلی علم ہے اور عقل نہیں ہے اور عقل کا اتضاع آپ استعمال علم میں نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں کر سکتا ڈاکٹر کر کے سادی صاحب نے واقعہ بہت مختصر بیان کرنا ہے مختصر بیان کیا انہوں نے کساب ہمارے پاس ایک ہمارے جاننے والے جلان پور سے لوگ روتے پیٹتے ایک مریض کو لے کی آئے اور کہا جی صاحب اس کی حالت بہت خراب ہے میرے پاس پیسہ نہیں پریشان ہے مولانا اس کا علاج کرائیے تو ہم فورا نیرہ میں گئے اور کہا اس کو داخل کرایا تو لوگا بہت پیسہ خرچ کریں جو بھی پیسہ خرچوں دیں گی اس کا کیجئے میرے جاننے والے ہیں خیر اس کا علاج شروع ہوا اور اس کو افاقہ ہوا اور ڈپ جو ہے وہ چھو رہی تھی ایک کے قطرہ جیسے چھوٹی ہے آپ موں دیکھ رہی ہوگا تو اس کی طریعت کچھ بہتر دونے لگی آپ بہتر دونے لگی تو اس کے تیماردار جو جاہل تھے انہوں نے کہا جب ہی ڈپائے چھوٹے سے فائدہ ہوتا ہے تو یہ کا قطرہ کا ہے کو کو کھیج دیا کہ کل چھو جائے اب وہ چھو گئے اب چھو گئے تو وہ تڑکنے لگا اور دھم لوٹنے لگا صاحب میرے مریض کو مار ڈالا میرے مریض کو مار ڈالا وہ کیا ہوا کیا ہوا آئے ڈاکٹر صاحب کل سادے صاحب ڈاکٹروں کیا ہوا کہیں صاحب ہم لوگ کیا کریں جو ان کے ساتھ جاہل آئے ان سے پوچھے کہ کیا ہوا کہیں تو انہوں نے کی دیا نڈلے کی سب ساتھ چاہتیا اسی وجہ سے ہو گیا تو اگر آپ ان کو علم میڈیکل سائنس کا ہوتا عقل نے تو کام کیا کہ اگر زیادہ چڑھے تو فائدہ ہوگا لیکن علم نہیں تھا تو عقل کے ساتھ علم کا بھی ہونا ضروری ہے اور علم کے ساتھ عقل کا بھی ہونا ضروری ہے تو اب اگر یہ مجمع جو گھیرے ہوئے تھا ابن زیاد کے محل کو اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو ذرا سا سوچتا قاضی شہد کو بنایا گیا اور ابن زیاد نے کہا کہ آپ چھت کے اوپر جائیے اور چھت کے اوپر جا کے یہ بیان جاری کیجئے یہ پریس مکیبتی آپ دیجئے کی ہانی بلکل ٹھیک تھا اور بہت کی خوشگوار ماحول میں ابن زیاد سے بات ہو رہی چاہ پانی ہو رہا ہے کوئی سی بات نہیں ہے اور تھوڑی دیر میں وہ باہر آ جائیں گے اور یہ تو بکے ہمیں ٹکے پہ تھے ہی انہوں نے جا کے بیان دے دیا اب بات تو واقع ہی تخطر اب میرا سوال یہ ہے کہ ان ہزاروں آدمیوں کے پاس عقلگر ہوتی تو وہ یہ سوچتے کہ جنابِ ہانی خدا کے یہ بیان جو نہیں دے رہے رہے یہ شرائف سے بیان دینا میں کیا زیادہ اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے خوشگوار ماحول میں بات ہو رہی ہے تو ہانی خدا جاتے کہ بھئی چونوں میں واپس جاؤں کیا شوئر کولمہ چاہی ہوئے ہم بلکل ٹھیک ہم آ جائیں گے تمہاری کیا کیا ضرورت تھی لیکن قاضی شرائف سے جائے گیا اور جنابِ ہانی کو قضی کیا گیا تو آپ نے یہ دیکھا دوسرا دھوکہ جو ہے لیکن جنابِ ہانی نے دھوکہ نہیں کیا جنابِ مسلم نے دھوکہ نہیں کیا اور بس اب جنابِ مسلم طورہ کے دھر میں ہیں اور گرختار ہوئے اور فوجہ آ گئی اور خاتون اور اس مومنہ کے گھر سے آپ باہر آئے جنگ ہوئی کربلا کے شہیدوں کی جنگ یقیناً عظیم جنگ ہے بےمثال جنگ ہے لا جواب جنگ ہے بہادری کے وہ کارنامے ہیں جن کی سوئے قیامت کو کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے لیکن میں کربلا کے تمام شہیدوں کے خزمت اور حضور میں ہاتھ جوئے کے عرض کروں گا کہ کربلا کے کھولے ہوئے میلان میں تیر اور تلوار کے ہنر دیکھنا نہ اور ہے اور کنفے کی تنگ گریوں میں جہاد کرنا اور ہے کربلا کا جو شہید جاتا تھا امامِ علی مقام جنابِ عباس علی اکبر اصحاب اس کی جنگ کو دیکھتے تھے اور بار بار دادے شجاہ دیتے تھے اس کے کنبے والے اس کے اہل و عیال سم موجود تھے لیکن اللہ اللہ ہے جنابِ مسلم کی تنہائی جنابِ مسلم کوفے میں بلکل تنہا تھے نواقف راہے تھیں کوفے کی تنگنیاں تھی دشمنوں کا الگار تھا اوپر سے آج برسائی جائے لیکن اس کے باوجود بھی جنابِ مسلم پہ کوئی تابع نہ مان سکا قومت پہ قومت پہ قومت پہ قومت مانائی جائے تو وہ کہنا پریزید کو جارے ایک شخص کے مقابلے میں اتنی فور کیا ناقافی ہے بہن سوکی تو تاریخی جلولہ اس نے کہا کہ یہ جنگ ہے یہ کچھ ہے کہ کسی بنی برکال سے نہیں ہے یہ محمد کی تلواروں میں سے تلوار ہے جو میرے مقابلے میں آئی ہے اور قابل نہ بار سکے پھر وہی دھوکا پھر وہی سازش ایک گڑھا کھو گا گڑھے کو پاڑ دیا خواب و خواہ شاہ سے اور اب ادھر فوج ابنِ زیاد ہیں ادھر جنابِ مسلم ہیں اب جوشِ شجاعت میں جنابِ مسلم حملہ کرتے کہ آگے گئے اور اس گڑھے میں جنابِ مسلم گر گئے جنابِ مسلم مقبول ہو گئے جنابِ مسلم نہ چاہتے ہیں اور بس اس عالم میں جنابِ مسلم کو گرفتار کیا گیا اور جنابِ مسلم کو سرطر میں جدائی کی گئی جنابِ مسلم کے سر جو ہٹ جائے دارے پر لٹکا کیا لیکن بس جنابِ مسلم کے دو بچے ہیں جن کی شہادت کو بیان کرنا ہے اب بہت کی مقتصر میں بیان کروں گا یہ دونوں قاضی شرائب کے حوالے کیے گئے اور قاضی شرائب نے اور دروغہ زندان نے نے رہا کر دیا لیکن بچے مدینے کافنا جاتی کا تھا نہیں پہنچ سکے اور پھر بچے جو ہے گرفتار ہوئے اب بچے جب گرفتار ہوئے تو انہوں نے کیا کیا شرطیں رکھی ہیں کہا کہ دیکھو میں مسافر ہوں میں سیئے تو مجھے رہا کر دوں اگر تمہیں دولت کی خواہش ہے تو مجھے بازار میں بیج دوں اور کہیں زیادہ ہی نامِ اقلام سے تمہیں مل جائے گا لیکن مجھے پر کر نہیں اور بس دریا کے کنارے لے گئے جانے اور سرطن میں جدائی کرنے والا ہے بس اب پورے ہر فرقے سے بغیر مذہب و ملت اور اسلام کے ہر فرقے سے میرا سوال ہے کہ بے گناہ بچے سید بچے مسافر بچے نمازی بچے دنوں نے ابھی ابھی نماز پڑھی ہے اور انہوں نے تو نماز پڑھ کے اپنے دین کا اعلان کر دیا کہ ہم اس دین پہ ہیں اب ان بچوں کے دین کے بارے میں بحث نہیں ہوگی بحث قاتل یقین کے بارے میں ہوگی جو یقین بچوں کو مسافر بچوں کو سید بچوں کو بے گناہ قتل کرے اس کے لئے کیا سکتا ہے اور بس بڑے بھائی کا حضر کیا اور قتل کرنے کے بعد دنیا میں لاشا ڈال دیا لیکن بڑے بھائی کا لاشا ستے آپ پہ رکا رہا پھر چھوٹے بھائی کے سرطن میں جدائی کی چھوٹے بھائی کے بھی سر کو ڈالا ایک بھائی دوسرے بھائی سے جو گر ہوئے اللہ اچھا بھائی اللہ کے جو ہے سن کو جو ہے وہ اتنے سے آخر دربار میں آئے اور دیبرزیاد نے کہا ارے وہ کون ظالم ہے جتنے اس نے حسین اور جنیر بچوں کے سرطن میں جدائی کی میں کہوں گا اے مسلم کے بچوں کمہ سے کن تمہیں غضو کرنے کے لئے پانی ملا تم نے نماز پڑھ لی لیکن کربلا کے میدان میں زینب کے لار آنو محمد جو ہیں وہ تین دن کے بھونکے ہیں تین دن کے پیاسے ہیں ایک بار خیمے سے جانا چاہتے ہیں جناب زینب نے خریب بلایا کہے آنو محمد اگر فراد کے کنارے بہت جانا جنگ کرتے کرتے تو پانی نہ بھی نہ سکینہ کی پیاس کو یاد رکھنا آنو محمد آئے جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے گھرے آقا کو خبر آراد دی اے میرے مابو میری خبر لیجئے حسین مقتل میں آئے آنو محمد کی لحاج اٹھایا اے میری بہن زینب جانا چاہتے ہیں انہیں حال شہید ہو گئے اے ترہ فراد کے میا دوسری طرح محمد کے میا جناب زینب نے مسلح بچھا دیا اے میرے خالق ترہ شکر ہے کہ تو نے مجھے خاتون جنگ بی بی سیدہ کے سامنے سنخرو کر دیا اگر میرے اونو محمد زندہ رہتے اور میرا عبا جایا شہید ہوتا اب بی بی یہ سوال کرتی اے زہنہ تیرے اونو محمد تو زندہ رہے اور میرا حسین شہید ہو گیا تو میں کیا جوابی موسیقی 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 اے میرے شرابات روکی زینب نے کہا اے میرے شرابات چھن گئی میرے ریدہ اے میرے شرابات روکی زینب نے کہا اے میرے شرابات چھن گئی میرے ردا ہے میرے شرابان جب میرے سر سے ردا چھین نہیں تھے آدھا ایسا لگتا تھا مجھے میرا جری آئے گا اے با وفا اے با وفا اے با وفا اے با وفا جب میرے سر سے ردا چھین رہے تھے آدھا ایسا لگتا تھا مجھے میرا جری آئے گا تو نہ آیا بھائیہ اے میرے شرابان چھن گئی میرے ردا ہے میرے شرابان روکے زینب نے کہا اے میرے شرابان چھن گئی میرے سر سے ردا ہے میرے شرابان آخے موں میں لئی لو نے لگا دیا کر در برسائے زگینہ پہ یہی کہے کہے کر آخے موں میں لئی لو نے لگا دیا کر در برسائے زگینہ پہ یہی کہے کہے کر اب کہاں ہے زگینہ پہ چھن گئی میرے ردا ہے میرے شرابان روکے زینب نے کہا اے میرے شرابان چھن گئی میرے ردا ہے میرے شرابان شمر نے بالی زگینہ کو تمہچے مارے اور میرے سامنے معصول کے چینے گندے شمر نے بالی زگینہ کو تمہچے مارے اور میرے سامنے معصول کے چینے بندے کچھ میرے ہاتھوں میں بندی جب را سی سر جھکا کر کے بہت بے طلق میں روئی روک سویں دریا تھا اے میرے شرابان چھن گئی میرے ردا ہے میرے شرابان روکے زینب نے کہا اے میرے شرابان چھن گئی میرے ردا ہے میرے شرابان ایک را سی میں گلا سب کا بند تھا بھائی ہال اس وقت سکی نا کا جودہ تھا بھائی اے باف وفا اے باف وفا اہ باف وفا ایک را سی میں گلا سب کا بندہ تھا بھائی حال اس وقت سکینا کا جدا تھا بھائی اس کا دم گھٹتا تھا اے میرے شیرابا شن گئی میری ردا اے میرے شیرابا روکے زینب نے کہا اے میرے شیرابا شن گئی میری ردا اے میرے شیرابا شن گئی میری روکے زینب نے کہا رو رہی تھی میری غربت پہ میری تنہائی حس رہی تھی آداء اے میرے شیرابا شن گئی میری ردا رو آداء اے میرے شیرابا شن گئی میری ردا ہم کو جب شام کے بازار میں مارے پاتھر اور دہکتے ہوئے انگار جو ڈالے ہم پر اے باوفا اے باوفا اے باوفا ہم کو جب شام کے بازار میں مارے پاتھر اور دہکتے ہوئے انگار جو ڈالے ہم پر تو بہت یاد آیا اے میرے شیر آباد شنگئی میری ریدار اے میرے شیر آباد روٹے زید اب نے کہا اے میرے شیر آباد شنگئی زید ریدار اے میرے شیر آباد بھو کرے کھاتی رہی زینب مزدر وائز روکے کہتے رہی آباد کی خواہر وائز اے باوفا اے باوفا اے باوفا اے باوفا اے باوفا بس یہی تھانوں ہاں اے میرے شیر آباد شنگئی میری ریدار اے میرے شیر آباد روکے زینب نے کہا اے میرے شیر آباد شنگئی زید ریدار اے میرے شیر آباد ماک بیم Python اے میرے شیر آباد یا غازی عباس مولا یا غازی عباس یا غازی عباس مولا یا غازی عباس کہ وہاں گئے یا غازی عباس یا غازی عباس یا غازی عباس سلامِ مسلم کی باریاں پہ پھرستہ پیشت کرتا ہے ہماری جنمان اجنم انجیو سجادیا انجیو سجادیا محمد مہدے بدلتا پھرستہ پیشت کرتا ہے اس کے بہت بار میں تو تارید ہوگی انجیو سجادہ پیشت کرتا ہے یہ زندگی میں وہ پھرستہ پیشت کرتا ہے سر 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 احمد کی نواسی تنہا ہے چلیتے ہیں قیام شاہدہ احمد کی نواسی تنہا ہے چلیتے ہیں قیام شاہدہ احمد کی نواسی تنہا ہے چلیتے ہیں قیام شاہدہ احمد کی نواسی تنہا ہے احمد کی نواسی تنہا ہے